بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک مسلمان عورت تین اوقات میں اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے پیارے دوستو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ وہ کون سے تین اوقات ہیں جب ایک مسلمان عورت اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے لیکن آئیے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ کسی نے ایک بخت عورت پر تحمد لگانا کیسا ہے یعنی کسی عورت کے بارے میں ایسی جھوٹی بات کہنا کہ جو اس عورت میں نہ پائی جاتی ہو تو پھر اس کی سزا کیا ہے ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگا کہ یا علی بتائی کہ وہ کونسا مرد ہے جس کی تمام عمر کی عبادت اس کے موں پر ماری جائے گی اور وہ بغیر حساب و کتاب کے دو زخمیں جائے گا بس جیسے ہی پوچھا گیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے بندہ خدا یاد رکھنا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جو مرتبہ کسی عورت پر تحمت لگاتا ہے تو اللہ اس مرتبہ کی ساری نیکی اس کے موں پر دے مارتا ہے اور اللہ کے فرشتے اس پر لانک بیجا کرتے ہیں اور یوں دنیا میں وہ رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں کسی بھی نیکی کا سلا نہیں پاتا وہ شخص پوچھنے لگا کہ یا علی کسی عورت پر تحمت لگانا اتنا بڑا گناہ کیسے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اشارت فرمایا کہ اے شخص کسی پر تحمت لگانا یعنی کسی کی عزت کو قتل کرنا ہے یاد رکھنا کہ اللہ کے نزدیک جیسے کسی انسان کو قتل کرنا ایک بہترین گناہ ہے ویسے ہی کسی پر تحمت لگانا اس کی عزت اور شخصیت کو قتل کر دینے کے برابر ہے اے شخص کبھی بھی کسی پر تحمت نہ لگانا خاص تو اسے کسی عورت کے بارے میں کبھی کوئی جھوٹی بات نہ کہنا پیارے دوستو آئیے اب یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سے تین وقت ہوتے ہیں جب ایک مسلمان عورت اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک کون ہے بس جیسے یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے بندہ خدا اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو اللہ کے لئے نام احرم سے پیدا کہتی ہے اے بندے یاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عورت کو رحمت کا مجسمہ بنایا ہے تاکہ وہ ہر گھر کو اللہ کی رحمت سے بہت دے میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ نے ہر عورت کے لئے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے تاکہ وہ عورت کے دل کی آواز کو سنیں اور اس کی فوراں دعا کو اللہ کے دربار میں پہنچا دے لیکن افسوس تو یہ ہے کہ جب ایک عورت بے پردگی اختیار کرے زندگی گزاتی ہے اور وہ فرشتے اور اللہ کی رحمت جو ہیں وہ عورت سے دور ہو جاتے ہیں اور یوں عورت دکھ اور تکلیف کا شکار ہوتی جاتی ہے یہ بندہ خدا یاد رکھنا کبھی بھی کسی باپیدہ عورت کا دل نہ دکھانا کیونکہ نیک عورت کے بددعا آسمانوں کو چیتی ہوئی اللہ کی رضا بن کر کائنات میں نافذ ہو جاتی ہے سبحان اللہ پیارے دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان سے ثابت ہے کہ عورت جب باپردہ حالت میں ہوتی ہے تو وہ اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے ناظرین کرام ایک عورت کا اللہ کے قریب ہونے کا دوسرا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ پردے کی حالت میں رہتے ہوئے اپنے گھر کے اندر نماز صدا کہتی ہے ایک مرتبہ امی حمید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہتی ہیں یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں سوچیں اس سے بڑی کوئی تمنہ یا اس سے بڑی کوئی خواہش ہو سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب نہیں ہو سکتا ہے اچھا ذرا آگے کی بات بھی غور سے سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کہتی ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تم اپنے وار میں یعنی اپنے گھر میں نماز پڑھو وہ کسی مسجد میں جا کر پڑھی جانے والی نماز سے بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھپ کے جو عورت نماز پڑھے گی وہ سب سے بہتر ہوگی ام حمید نے جب یہ بات سنی تو وہ واپس چلی گئی انہوں نے گھر کے کونے میں نماز کی جگہ مقتص کی جہاں اندھیرہ تھا جہاں کسی کی نظر بھی نہیں پہنچتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ پھر وہاں ہی نماز پڑھا کہتی یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس چلی گئی پیارے دوستو چابت ہوا کہ جب ایک عورت اپنے گھر کے کمرے کے اندر اللہ کی حضور سجدہ ریز ہوتی ہے تو اس وقت سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتی ہے پھر وہ جو بھی مانگے اللہ عطا فرماتا ہے پیارے ناظرین ایک متبادت موسیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے میرے خالق و مالک مجھے یہ بتا کہ اس وقت میں یعنی اس موجودہ دور میں میں تجھے سب سے زیادہ عزیز کون ہے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ مجھے عزیز کون ہے تو جاؤ کہ نان کے ایک گاؤں میں وہاں ایک عورت رہتی ہے اس کا نام دیال ہے جو اس وقت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے موسیٰ علیہ وسلم کی دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں بھی اس اللہ کی عزیز بندی کی زیارت کروں دیکھوں تو آخر وہ ہے کون اور ایسے کون سے عمل کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کو عزیز ہے موسیٰ علیہ وسلم چلتے رہے پڑھتے رہے اس گاؤں پہنچے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لوٹا ہوا گھر ہے اور اس ٹوٹے ہوئے گھر میں ایک عورت رہتی ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں اور نہ ہی آنکھیں ہیں نہ ہی کان صرف ایک زبان ہے جو اللہ سبحانہ تعالی کا شکر ادا کر رہی ہے موسیٰ علیہ وسلم نے دیکھا اور دل ہی دل میں کہا کہ اے میرے پاک پرودگار تو نے تو اس عورت کو کسی نعمت سے نہیں نوازا پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے بس موسیٰ علیہ وسلم کے سوچنا تھا کہ وہ عورت کہنے لگی اے موسیٰ تو اللہ کا نبی ہوگا لیکن میرے اللہ کے لئے یہ نہ کہو کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے میں تو اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتی تو حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیسے تو عورت کہنے لگی کہ اے موسیٰ اگر اللہ مجھے قدم دیتا اور میں ان قدموں سے چل کر باہر جاتی تو یقینا گناہ کرتی لیکن اللہ مجھے عزیز رکھتا ہے اس لئے اسے تمام گناہوں سے بچا لیا اگر مجھے ہاتھ دیتا تو شاید کہ میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتی تو اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا اگر آنکھیں دیتا تو شاید کہ میں نام احرموں کو دیکھتی تو اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا اگر اللہ مجھے کان دیتا تو شاید میں گانا بچانا سنتی غیبت سنتی اس لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا صرف مجھے ایک زبان دی ہے تاکہ میں اس زبان سے اس کا شکر ادا کر سکوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری روح کی آنکھوں کو اتما منور کر دیا ہے کہ میں نے کبھی تمہیں دیکھا ہی نہیں پھر بھی میں تجھے پہچانتی ہوں تو بتاؤ کہ میں اس قریم اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں تو پیارے دوستو یہ سب سن کر موسیٰ علیہ السلام رونی لے وہ کہنے لگے کہ تمہارا ایمان میں اللہ کے قریب کرتا ہے تو ثابت ہوں کہ اگر اللہ کسی عورت پر کوئی آسمائش ڈالتا ہے اسے چاہیے کہ اس آسمائش پر راتی ہو جائے اور ہمیشہ اللہ کا شکر بچا لائے کہ ایسی عورت جو آسمائشوں کے باوجود اللہ کی شکر گزار ہوگی پھر یہی وہ وقت ہے جب وہ اللہ کے بے حد قریب ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و تقفیق مرحمت فرمائے آمین یا رب العالمین پیارے نظرین درخواست دے کہ میری اس ویڈیو معلوماتی ویڈیو کو لائے کو شیئر کیجئے اور میری اسلامی اصلاحی چینل کو سبسکرائی کیجئے جزار اللہ